بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں شہر کی تمام تاجر تنظیموں نے تحریک انصاف کی شٹر ڈاؤن ہرطال کو یک سر مسترد کر دیا ہے تمام تاجر تنظیموں پائنر بزنسمن گروپ انجمن تاجران کے مختلف گروپ قومی تاجر اتحاد لہور فرنڈز گروپ اور اندرون شہر کے تاجروں نے کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا ہے تاجر برادری کہتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے عالی کار نہیں بنیں گے تاجر ہیں کاروبار کریں گے تفصیلات جان لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے شہزاد بتائیے بلکل شہر کی تاجر تنظیموں نے پخصان تحریک انصاف کی شٹرڈون ہرطال کو یک سر مسترد کر دیا ہے اور تمام تاجر تنظیموں جن میں انجمن تاجران کی تین سے چار گروپ قومی تاجر اتحاد لہور فرنڈز گروپ پائنئر بزنسمن گروپ اور اس کے علاوہ دیگر تاجر تنظیموں کی جانب سے اس ہرطال کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا ہے یہ اکثر مسترد کر دیا گیا ہے اور تمام تاجر برادری کی جانب سے شہر میں تجارتی سرگرمیاں جاری اور ساری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت ہم حالور پر موجود ہیں اور حالور پر یہ پوری کا پورا جو ہے وہ کل چکا ہے صدر لاہور ٹیڈر آئیز صدردار عزر سلطان ہمارے صدر موجود ہے ہم سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں دردار سب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو اور کیا ساری تاجر تنظیم میں کاروار کریں گے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں بطور تاجر رہنما اور ایک بزنسمن ہم بالکل اس جو ہرطال ہے اس کی مضمت کرتے ہیں ہم بالکل ایک دکان بھی ہم نے کسی بھی تنظیم نے ہمارے عہدے دار نے یا کسی بھی ہمارے تاجر نے کوئی ہرطال نہیں کی ایکچول یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے یہ شرپسندی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہے اور ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اس ملک کو شام اور افغانستان بنانا چاہتے ہیں لیکن تاجر برادری بالکل ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم بالکل اپنے کاروبار کے ساتھ ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں کبھی بھی جو ریاستی املاک ہیں جو پاک فوج کی جو تنصیبات ہیں اس پر اس طرح کی کبھی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہم لے ہوئے ہیں دیکھیں اب یہ دیکھیں نا کور کمرڈر ہاؤس اور جی ایج کیو یہ ہمارے وقار اور ہماری سالمیت کا مظر تھے اب یہ اتنا بڑا یہ ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے پاکستان کی سالمیت میں حملہ ہے اور بالکل پاکستانی قوم اور تاجر برادری ساجش کو سمجھ چکی ہے اور بالکل ہم پاکستان ریاست کے ساتھ ہیں پاک فوج کے ساتھ ہیں اپنے عوام کے ساتھ ہیں اور تاجر برادری کے ساتھ ہیں جو تاجر برادری کے قائدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کڑے ہیں کیونکہ پاکستان کی سالمیت کی علامت جو ہے وہ پاک فوج ہے بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی ہمارے ارزا کر رہے تھے تو انجمن تاجران لاہور قائد عظم گروپ نے آج ہر تال سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور انجمن تاجران لاہور قائد عظم گروپ نے مارکرز کاروبار کھولنے کا اعلان کیا اور انجمن تاجران کی جانب سے کہا گیا کہ تمام کاروباری ادارے معمول کے مطابق کھولے رہیں گے ہمارے ساتھ سعید عمل سعید موجودے تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں سعید بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہے وہاں کے تاجر تنظیموں کا اور دکانداروں کا کیا موقف ہے مطابق کاروبار زندگی ہے وہ لاہور کی تمام مارکروں میں جاری ہیں آزم کلات مارکٹ شعالہ مارکٹ سمیت جو سبز منڈی ہے وہاں پر بھی کاروبار زندگی جاری رہا اس کے ساتھ ساتھ جو شہر کی دیگر مارکٹ ہیں وہاں پر بھی صبح صحیح کاروبار زندگی جاری ہے انجمن تاجران کے جو کارکنان ہی ہیں اور اوزدران بھی وہ موجود سے بات کریں گے حجید حافظ صاحب آپ تعیقہ کہ علان کی اگر تک زشتہ رات کے آج لاہور بر میں شرل ہوتال کی جائے گی تو کیا وجہ ہے کہ تاجر برادری نے اس حرطات سے لا تعلق اظہار کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ لا تعلقی اس چیز کی اختیار کی جاتی ہے جو اعلان کیا جائے جس گروپ نے اعلان کیا اس سے پوچھیں وہی اس ٹیم لا تعلقی کا سب سے زیادہ اظہار کر رہی ہے کوئی حرطات نہیں ہے ہم معمول کے مطابق ہے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سیاسی ٹولے سیاست میں ہی رہ کے لڑائی لڑے ہم کاروباری بند ہیں اور کاروباری کرتے رہیں گے اور انجبن تاجران ایک واحد جماعت ہے جو پچاس سال سے تاجروں کی خدمت کر رہی ہے جیسا کہ آپ بتائیں گے کہ شاہلہ مارکٹ بھی معمول کے مطابق کھل رہی ہے تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آج حرطات کی کال کی جنہوں نے کال کی ہے انہوں نے بے کوفی کی ہے یہ کال بنتی نہیں ہے یہ سیاسی آپس میں لڑائی ہیں لڑ رہے ہیں پرسی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں یہ تو نہیں بات ہے کہ کاروباری انسان کو قرد میں بٹھا دیں یہ تو طریقہ کار دی ہیں گزشتہ رات سیئیم پنجاب جو تھے سیر محسن نلکوی نے علان کیا تھا کہ تاجر کو تو حفظ فرام کیا جائے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شرپ ناصر آئے ہیں مارکٹ بھی معمول کے لئے فیلال نہیں فیلال ایسا تو نہیں ہے نہ حکومت کی طرف سے ایسا کوئی تحفظ دیا گیا ہے اور نہ ہی ہم کسی سیاسی آلہ کار کا حصہ بنیں گے تاجر برادری شہر کی یہی کہتی ہے کہ لال تعلقے کا ظہار اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کا علان مارکٹ کی مجبوری طور پر کیا جائے لیکن تحال لاہور کی جو تمام بڑی مارکٹیں ہیں جن میں شاءالہ مارکٹ سمیت آزم کلاس مارکٹ ہے اکبری منڈی ہے اور دیگر جو ہوسل مارکٹیں ہیں تائنک شہر میں تیسرے روز بھی انٹرنیٹ سرویس معتل ہے انٹرنیٹ سرویس بند ہونے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ڈاؤن ہیں فیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر ووٹس ایپ سمیت دیگر سائٹس اور ایپس بند ہیں فیس بوک انسٹرگرام اور دیگر ایپس اور سائٹس بند ہیں شہری انٹرنیٹ سرویس بند ہونے سے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر پا رہی ہیں شہریوں کی انٹرنیٹ سے وابستہ ہر قسم کی سرگرمیاں تاتل کا شکار ہو گئی ہیں ہائی کورٹ میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے اٹولی جنرل کو 22 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے عدالت کا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی سمیت دیگر کو نوٹس جواب طلب تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ کلی مختر موجود ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر میں تیسرے روز بھی انٹرنیٹ سرویس موطل ہے انٹرنیٹ سرویس بند ہونے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بھی ڈاؤن ہو گئی ہے پیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر واتس ایپ سمیت دیگر سائٹس اور ایپس بند ہیں شہری انٹرنیٹ سرویس بند ہونے سے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر پا رہے شہریوں کی انٹرنیٹ سے وابستہ ہر قسم کی سرگرمیاں تاتل کا شکار ہو گئی ہیں ہائی کوٹ میں بھی انٹرنیٹ کی بندش کے خلاب درخواست پر سمات ہوئی ہے بلکل آپ کو بتائیں کہ انٹرنیٹ سرویس بند ہونے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ڈاؤن ہیں اور آج تیسرا دن ہے فیس بوک انسٹرگرام ٹویٹر واتس ایپ اور دیگر سائٹس اور ایپس اس وقت بند ہیں ملک کے مختلف شہروں میں موبائل اور بروڈبینڈ انٹرنیٹ خدماتی پر اہمی تیسرے روز بھی مواطل ہے موبائل انٹرنیٹ بندش کے باعث ٹیلیکوم کمپنیز اور حکومتی محصولات کو بھاری ماری نقصان پر سامنا ہے ٹیلیکوم انڈسٹری ذرائع کے مطابق دو روز کے دوران ٹیلیکوم کمپنیوں کو ریونیو میں ایک ارب ساٹھ کروڑ کا نقصان ہوا ہے اشرف خان ہمارے ساتھ ہیں ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں اشرف خان انٹرنیٹ اعمال کرنے والے تقلیباً چاڑھے بارہ کروڑ جو ہیں چارفین ہیں اور منگل سے موبائل انٹرنیٹ بند ہونے سے موبائل کمپنیز کو بھی مالی نقصانات کا سامنا ہے ساتھ ہی حکومتی قومی خزانے کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ساتھ ہی دیجٹل آجائیگیاں کے ایسکار بھی متاثر ہے اور لوگوں کو شدی مشکلات کا سامنا ہے قومی خزانے کو بھی بھاری نقصان کا سامنا ہے بہت شکری اشرف خان ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ سیاسی حلچل نے ڈالر کو نئی بلندی پر پہنچا دیا روپیہ تاریک کی کم ترین سطح تک گر گیا ایک ہی روز میں ڈالر پانچ روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر وینگ میں ڈالر دوستو پچانوے روپے کی سطح بھی اوبور کر گیا ہے انٹر وینگ میں پہلی بار ڈالر دوستو چانوے روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے سید احمد سید ہمارے ساتھ ہیں ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں جی سید یہ ملکل سیاسی حلچل نے ڈالر کو نئی بلندی پر ہے وہ پہنچا دیا ہے آج انٹر وینگ میں ایک اور ہماری جفتے چوتھا روز تھا اور چوتھے روز کے آگاز کے ساتھ انٹر وینگ میں دالر کے روز میں اضافہ ہے وہ دیتری میں اظہر آ رہا ہے آج ایک ہی روز میں دالر جو ہے وہ خانچ پہ اجھتر پیسے ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے جس کے بعد انٹر وینگ میں دالر جو ہے وہ دوستو چانوے روپے کی سطح بھی ابور ہے وہ کر چکا ہے اور انٹر وینگ میں پہلی مطلبہ دالر جو ہے ملک کے اندر سیاسی ادم سطح بہتر نہیں ہوتی اور دوسرا آئیوں میں موائدہ ہے وہ تکنیل میں نہیں آتا تب تک دالر جو ہے اسی قدر میچے آنا بہت مشکل ہے دلوقت آج کاروبری اپتے کے چوتھے روز کے اغاز کے ساتھ ہی انٹر وینگ میں گولر جو ہے وہ پانچ سطح اٹھتر پیسے مہنگا ہونے کے بعد سیدہ امیتری دعاقہ بہت شکریہ آپ نے اپلیٹ کیا موجودہ حالات کے پیش نظر شہر کے متعدد بس اڈے بند ہیں بابو سابو سے ملحقہ تمام اڈے بند ہیں اکا دکا بسیں ہی موجود ہیں میازی اڈا فیصل موور بلال ٹریولز عبداللہ ٹریولز اور دیگر بسز بند ہیں شہر میں آنے اور جانے والے لوگوں کو دستواری کا سامنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر شہر کے متعدد بس اڈے بند ہو چکے ہیں بابو سابو سے آجی بلکل میں اس وقت یتیم ہوں یتیم خانہ چونگ پر موجود ہوں جہاں پر مختلف شہروں کو جانے کے لیے جو ہے یہاں پر کئی اڈے بنے گئے ہیں بس اڈے بنے گئے ہیں لیکن یہاں پر متعدد بس اڈے جو ہیں وہ تقریباً بحال ہیں بہت ہی کم بسز ہیں جو دوسری شہروں کو جو ہے وہ مسافروں کو لے جا رہی ہیں جبکہ متعدد ایسی ہیں جو بلکل بند پڑی ہیں اور شہری جو ہے مسافر جو ہیں وہ بہت پریشان دے رہے ہیں اور کئی کئی گھنٹے جو ہیں ان کو انتظار کرنا پڑا ہے لیکن ان کو بس جو ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ مجودہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جس طرح سے اعتجاج کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو مسافر اپنے گھروں کو جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ان کو شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھک ٹھک کہ کہاں پہ جا رہے ہیں آپ بس وغیرہ نہیں مل رہی ہے کیا کہہ رہی ہیں یہ تو نہیں ہے چلے جائے گی مل جائے گی ٹکٹ کی ہوئی ہے کیا حال ہے ٹھک ٹھک آپ کہاں جا رہے ہیں پیسلا بات جا رہا ہوں صبح کے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آئی نہیں رگاڑی کیا وجہ ہے اس کی کچھ بتایا انہوں نے ریزر مل ران خان کے ریزر ہی بتا رہی ہیں اس کی وجہ سٹھتا ٹھیک ہو گیا کیا حال ہے آپ کہاں جا رہے ہیں پیسلا بات جا رہا ہوں تو کیا کہہ رہے ہیں بس کا کہہ رہے ہیں بھی خونے درستہ کھا جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب کوئی انہوں نے بتایا نہیں کہ آنے کیلئے اب کہے تو رہے ہیں کیا جا جا ہے کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اسلام علیکم اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے کیا حالات نظر آرہی ہیں اڈے بند ہوئے میں ہیں کیا وجہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمد نے بند کی ہوئے ہیں کچھ کہہ رہا کہ یہ پی ٹی آئی کا بہت شکریہ تاکیر اکرام وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی سرویسز اسپتال اور سی ایم ایچ آمد وزیراعلا نے ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رزلی کی عیادت کی وزیراعلا نے ڈی ایس پی بلال کانسٹیبل شکیل اور سیکیورٹی اہرکار فیصلی بھی عیادت کی ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رزلی کے والد اور ڈی ایس پی بلال کی صاحب ذاتی کو حوصلہ بھی دیا وزیراعلا نے زکمی افسران اور جوانوں کے بھلند حوصلے کو سراہا تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ علی رامے موجود ہیں جی علی رامے اپڈیٹ کیجئے اس بارے میں جب بکل وزیراعلا پنجاب نے سی ایم ایچ اور سرسل ہسپیٹر کا دورہ کیا وزیراعلا پنجاب نے سی ایم ایچ کا دورہ کیا جہاں پر زخمی پولیس ارکار اور ڈی ایس پی ان کی آیا تو چاہوں کی تو سرسل ہسپیٹر آمد پر وزیراعلا پنجاب نے ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رزلی کی آیا تو دکٹرز نے انتظار کیا اور ان کی صحتیح کے بارے میں نگاہ کیا جائے تو ڈاکٹرز نے بقیادہ بریف کیا اور ان کی آنکھ کے حوالے سے دیا یہ پرشن کی آنکھ کے حوالے سے وزیراعلا پنجاب کو مکمل بریفی دیتا ہے موقع پر وزیراعلا پنجاب کے ساتھ آئی جی پنجاب سے چکیو لاہور اور ڈی ایچی آہ ہریشنیل چیف سیکرکیو محثمہ داخلہ پنجاب وہ بھی جو ہے وہ موجود تھے تو وزیراعلا پنجاب نے پولیس افسران کی حوصلہ افضائی کی اور کہا کہ وہ پریشان نہ ہو اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ جو بھی کارنامہ ملوث ہے جو پولیس حلکاروں پر دھاوا بور رہے ہیں ان کے خلاف شاہب و قانون کا ضرور اپنا راستہ پیار کرے گا اور ان کے خلاف شاہب و کاروائی کی جائے گی علی رامی آپ کا بہت شکریہ پریز الہی کے گھر پر پولیس ریڈ کے دوران مضاحمت اور حملے کا معاملہ عدالت نے پریز الہی کی حاضری معافی درخواست کو خارج کر دیا مزید افسرات جان لیتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے جمال الدین جمالی سے جی جمال الدین اپڈیٹ کیجئے گا ش Til lakh نے سنادہ دشت کر دیا عدالت میں صاحباق وزیراعلا پریز الہی کی بوری زمانت کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے پریز الہی کے پیشنا ہونے پر ان کی بوری زمانت کی درخواست کو خارج کر دیا ہے پرویز الہی کی جانب سے ان کے وکیل نے درخواست حاضری معافی کی دار کی اور موقع اقتر کیا کہ پرویز الہی کو بخار ہے ایک روزہ حاضری معافی منظور کی جائے البتہ عدالت نے حاضری معافی کی درخواست کو مسترد کر دیا اور ساتھ ہی پرویز الہی کی عبوری زمانت پیشنا ہونے پر اس کو بھی خارج کر دیا پرویز الہی پہ الزام ہے کہ جب پولیس نے ریڈ کیا ان کے گھر پہ تو ان کے کارکنان نے اور ان کے کہنے پر پولیس کے ساتھ مضامت کی پرویز پر پیٹرل بمپ مہنکے اور پولیس پہ تشدد کیا البتہ ایڈی کرپشن کورڈ نے ان کی حاضری معافی کی درخواست کو منظور کر لیا جبکہ چونکہ درستگردی کے عدالت میں معاملہ حساب باعث عدالت نے ان کی حاضری معافی کو درخواست بہت شکریہ جمالتین شمالی مہنگے پھل سستے نہ ہو سکے سرکاری ریٹلس میں چھے پھل مہنگے ہو گئے سیب سرکاری نیک دین سو چالیس بازار میں چار سو اسی روپے فی کلو میں فروغ چاری ہے کیلہ سرکاری نیک دو سو ساٹھ بازار میں چار سو بیس روپے فی درجن فروغ کیا جا رہا ہے پپیتہ سرکاری نیک دو سو بیس جبکہ بازار میں دو سو اسی روپے میں دستیاب ہے تربوز سرکاری نیک ستائیس بازار میں پچاس روپے کجور ارانی سرکار اندرک دی سو تیس جبکہ بازار میں چار سو پچاس روپے میں فروت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مائدہ وحید موجود ہے تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی مائدہ اپڈیٹ کیجئے گا بلکل پھلو کی اگر بات کی جائے تو پھلو کی قیمتوں میں ایک پچھلے ہفتے سے جو ہے وہ ہوش روبہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آج بھی پھلو کی قیمتوں میں اچھا ہاسا اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آج جو ریٹ لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں چھے پھلو کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آم، آڑو، سیپ، کیلہ، پپیتا اس ٹائم جو ہے ان کی قیمتوں میں اچھا ہاسا اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کسی میں دس روپے اور کسی میں پانچ روپے اضافہ کے ساتھ پھلو کی قیمتیں جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہیں ریٹ لسٹ میں پاس موجود ہے اس ٹائم آپ کو بتاتی چلو سیپ جو سرکاری نرخ پر جاری کی گئی قیمت ہے ان کی تین سو چالیس لیکن باہر اوپن مارکیٹ میں چار سو اسیر پہ سیل کیا جا رہا ہے کیلے کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی پانچ روپے آج اضافہ کیا گیا ہے دو سو ساٹھ جو ہے سرکاری نرخ ہے لیکن باہر جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں چار سو بیس اس ٹائم فروخت کیا جاری ہیں پپیتہ جو ہے اس میں اس ٹائم دس سو روپے اضافہ کیا گیا ہے دس سو روپے اضافہ کے ساتھ اس ٹائم جو ہے دو سو بیس روپے سرکاری نرخ جبکہ باہر اوپن مارکیٹ جو ہے وہ دو سو اسی روپے یہاں پر فروخت کی جاری ہے خربوزے میں بھی جو ہے وہ پانچ روپے اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے اور اوپن مارکیٹ میں نائنٹی فائیو جبکہ باہر جو ہے وہ ایک سو چالیس روپے ریڈ لسٹ یہاں جاری کی گئی ہے اور جو شہری ہے وہ یہ گلہ شکوا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت ان کی قیمتوں کو کم کرے اوپن مارکیٹ میں یہ شہری بھی شکوا کرتے ہوئے مزید دکھائی دے رہے ہیں کہ منمانی قیمتیں وصول کی جاری ہے لیکن اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو جس طرح آٹا دال چینی ہمارے شہریوں کی جو ہے وہ پہنچ سے دور ہوئی ہے اسی طرح جو پھل ہیں وہ بھی قوت خرید سے دور سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے مائیدہ آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے سٹی ٹوڈی ٹو